سینئر صحافی اور تجزیہ کار سویل وڑائچ نے کہا ہے کہ فیلحال طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ اور وزیر آزم شہباز شریف کے مابین گاڑی چھن رہی ہے شہباز شریف حکومت تب تک فوج کی مجبوری ہے جب تک عمران خان اور ان کی تحریک انصاف کی طاقت ٹوٹ نہیں جاتی جو ہی تحریک انصاف کی جانب سے فوج کو خطرہ کم ہوگا شہباز حکومت کے خلاف تین نکاتی چار شیٹ کا ڈھول دھی میں دھی میں سروع میں بجنا شروع ہو جائے گا جس کا منطقی انجام ایک قومی حکومت کے قیام پر ہو سکتا ہے اپنی دازہ سیاسی تجزیہ میں سویل وڑائچ کہتے ہیں کہ شماز شریف کے خلاف اٹھایا جانے والا پہلے نکتہ سیاسی بیانیے کی عدب موجودگی اور فوج کو عوامی حمایت فرام نہ کرنے کا ہے دوسرا نکتہ ان کے فیصلے نہ کر سکنے کی بیماری اور وزیر آزم سیکریٹریٹ کے ہر وزیر کے راستے میں رکاوٹ ٹکڑی کرنے کا الزام ہے تیسرا نکتہ وفاقی اور پنجاب حکومت میں رابطوں کا شدید فکتان اور ان کا متضاد راستوں پر چلنا ہے سویل وڑائچ کے بقال میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر واقعی یہ چار شیل سیاسی حکومت اور فوج کے تعلقات میں ترانہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پارلیمان کے اندر سے ہی قومی حکومت کی راہ وار ہونا شروع ہو جائے گی اس قومی حکومت میں کمزور تحریک انصاف ناکام نون لیک فوج کی دو فیورٹ سندھی جماعتیں پیپرز پارٹی اور متحدہ کے علاوہ جمعیت العلماء اسلام اور باپ پارٹی جیسی چند دیگر جماعتیں شامل ہوں گی یہ قومی حکومت دو سال کے لیے بننے کا امکان ہے میرے اندازے کے مطابق اس قومی حکومت کا متوقع وزیر آزم یا تو ایک اہم ترین وفاقی وزیر یا ولاور بھٹو یا شاہید خاکان عباسی ہو سکتا ہے شاہید خاکان عباسی پارلیمان کے رکن نہیں ہیں مگر وہ اچھی شورت کے حامل ہیں اور قومی حکومت بنانے کے حامل بھی ہیں اس لیے وہ نون لیک سے علیدہ ہو کر ایک پریشر گروپ بنا چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاہید خاکان عباسی کو بھی کسی نہ کسی طرح پارلیمان کا رکن بنوا دیا جائے سوہل وڑائج کہتے ہیں کہ میرا یہ تحضیح کسی انفرمیشن یا خفیہ خبر کی بنیاد پر نہیں بلکہ بدلتے ہوئے ملکی حالات اور ادارہ جاتی دباؤ کی روشنی میں ہیں ماضی میں بھی یہی انعصد تبدیلیوں کا باعث بنتے رہے ہیں مستقبل میں بھی یہی انعصد تبدیلی کا باعث بنیں گے شہباز شریف حکومت کی بقاہ تحریک انصاف کے تاتتور رہنے میں ہیں جبکہ تحریک انصاف کا مفاد شہباز حکومت کے کمزور ہونے میں ہیں اور فوج کا مفاد سب جماعتوں کے نام نہات قیادتوں سے چھٹکارے میں ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا گیم آن ہیں ترمیم کے بعد جلدی تبدیلیوں کے اشارے شروع ہو سکتے ہیں سحیل وڑائچ کہتے ہیں کہ نون نے آج تک اپنی پارٹی کے سفتین وزیر آزم بنائے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف تو نونی فیملی سے ہی ہیں لیکن خاندان کے باہر یہ اعزاز صرف شاہد خاکان اباسی کو ملا شہباز شریف کی شورت ہمیشہ ایک اچھے مینجر کی تھی وہ کبھی بھی پاپولر سیاستدان نہیں رہے نہ ہی انہوں نے کبھی اس میدان میں اترنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی شاہد خاکان اباسی نے بطور وزیر آزم گوڈ گورننس کے حوالے سے نام کم آیا جنرل باجوہ اور فوج کے بہت سے لوگ ان کی قابلیت اور حکومتی امور پر ان کی کمانڈ کی تعریف کیا کرتے تھے وہ تین دھیائیوں تک نون لیک سے وابستہ رہے جس کے بعد انہوں نے ایک نئی جماعت کی داغویل ڈالی جس کا فی الحال مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا سہیل وڈائیز بتاتے ہیں کہ گزشتہ دین اور لاہور میں پنجابی اشرافیہ کے ساتھ شاہد خاکان اباسی کی ایک نشست ہوئی جس میں تین سابق گورنر چودنی سرور خواجہ تاریخ نحیم اور شاہد حامل سابق وفاقی وزراء اعتزاز احسن شفقت محمود اور سابق اٹھانی جنرل عرفان قادر شامل تھے سابق وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے دوبتے پاکستان کا ایک معاشی خاکہ پیش کیا اور عادت و شمار سے ثابت کیا کہ انقلابی تبدیلیوں کے بغیر پاکستان کا آگے چلنا محال ہے شاہد خاکان اباسی نے معروف سنتکار اقبال زیڈ احمد کے گھر اس اشائیہ میں واضح موقف اتریار کیا کہ ووٹ کو عزت دو اور آئین کی پابندی کرو کے دو اصولوں کے بغیر کسی بہتری کے بارے میں سوچنا بھی محال ہے لاہور اشرافیہ کی اس محفل میں تمام شروع کا یہ محسوس کر رہے تھے کہ سیاسی عدم استقام اور معاشی ابتری کو دور کرنے کی کوئی سبیل نکالی جانی چاہیے شاہد خاکان اباسی نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ہی کہا کہ ریاست کی تقدیر اس وقت صرف دو افراد کے ہاتھ میں ہیں ایک پنڈی میں فروکش ہے اور دوسرا اڈیالہ میں عصیر ہے بظاہر ان دونوں میں کسی مسالت کا دور دور تک کوئی امکان نہیں اس لئے سیاسی بوران کا کوئی حل بھی نکلتا ہوا نظر نہیں آتا ان کا خیال تھا کہ ایک تیسرا آدمی نواز شریف تھا جو اس بوران کو حل کر سکتا تھا اگر وہ آٹھ یا نو فروری کو یہ ماننے کا اعلان کر دیتا کہ ہم ہار گئے ہیں ان کے خیال میں نون انیس سو اٹھاسی انیس سو تیرانوے اور دوہزار سات میں بھی ہاری نون یہ شکست مان لیتی تو آج کی مقبول جماعت ہوتی ان کے خیال میں نواز شریف بڑے آدمی ہیں مگر انہیں بھائی اور بیٹی کی مجبوری نے سیاسی مسالت سے کام لینے پر مجبور کر دیا مگر اس سے ووٹ کو ازددو کا اصولی موقع بھی گیا بیانیاں فارغ ہوا تو نون کی سیاست بھی متروک ہو کر رہ گئی سوہل وڑائچ کے مقاول سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کا سب سے دلچسپ تفسرہ اپنی ہی سابقہ پارٹی نون لی کے موجودہ وزیر آزم پر تھا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ایک ناکام وزیر آزم ہیں وہ مسلم نون کے صدر کے طور پر بھی مکمل ناکام تھے ان کے خیال میں آئندہ بھی شہباز شریف کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے اور جب تک بڑے فیصلے نہیں ہوں گے اس وقت تک ملک میں بہتری آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لاہور اشرافیہ کی اس پریشانی بھری محفل میں شرکائے محفل نے بھی اپنی باری آنے پر آرہ کا اظہار کیا سینئر اینکر پرسن بتاتے ہیں کہ جب محفل میں ان کی باری آئی تو انہوں نے انتہائی شاہستہ ماحول کو خراب کرتے ہوئے بیباکی اور گستاکی سے یہ کہہ دیا کہ آج ملک جس صورتحال کا شکار ہے اس کے ذمہ دار آپ ہی لوگ تو ہیں آپ لوگ مختلف وقتوں میں گورنریاں وزارتیں اور سفارتیں پبول کرتے ہیں آپ لوگوں نے نہ کسی اصول کا خیال رکھا اور نہ کبھی اپنے مفاد کیوں قربانی دی اب بھی اگر واقعی آپ اصلاح احوال چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ماضی کی غلطیوں کی عوام سے سرعام معافی مانگیں وگرنہ کل کو پھر وزارت یا کسی اہم عدے کے پیشکش ہوگی تو آپ دوبارہ قطار میں لگ جائیں گے میرا موقف تھا کہ ہمارے زوال کی اصل وجہ تو اشرافیہ کا یہ رویہ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا